ڈاکٹر آمیر میں آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ گرکی ہسپرل کے چیئرمن ہیں آپ کس طریقے سے اس کے فائنانسز ہر چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور مینج کر رہے ہیں بکرز اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا شکریہ آپ نے بلایا پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ صحت کا شعبہ صحت کے ایکسپرٹس کے حوالے نہیں ہیں کبھی کوئی سیاستدان آ جاتا ہے ان سے زیادہ بیوروکرائٹس آ جاتے ہیں جو آج سیکٹری ہیلتھ ہے کل سیکٹری فائنانس ہے چل کسی اور چیز کریں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے اور ساری دنیا میں صحت کا شعبہ صحت کے ماہرین چلاتے ہیں اب یہ گرکی ہماری اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد کے بعد پاکستانیوں کے بہت زیادہ دل کھول کر اتیارت کی وجہ سے یہ چل رہا ہے اس کا کوئی ریگلر حکومت کی طرف سے پذیرائی نہیں ہے صرف اب ہمیں پرویزلائی صاحب نے سائبر نائف کے مریضوں کے لیے سید کارڈ اپروف کیا ہمیں دس کروڑ روپیہ دیا اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے دو دو دفعہ دس دس کروڑ روپیہ دیا اور اب کچھ اور پیسے ہمارے اپروف ہو رہے ہیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ باقائدگی سے کیا جائے اب ہر ہسپتال کو اپروف کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے کروڑوں نہیں عربوں کی ضرورت ہوتی ہے پاکستانی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اگر ان کو اعتبار ہو جائے کہ ان کے پیسے صحیح جگہ لگیں گے تو یہ اپنا دل بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہ ہمارا ادارہ صرف اس لیے اللہ کے فضل سے چل رہا ہے کہ لوگوں کو اب اعتبار ہے پچھلے بیس سال سے تو میں یہاں کام کر رہا ہوں اور اب لوگ ہمارے کروڑوں نہیں عربوں کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں مگر یہ بھی نہ کافی ہے کیونکہ اب ہمیں اور اونچے لیولز پہ جانا ہے اور ہمارا ادارہ بین الاقوامی طور پہ اب مانا گیا ہے بارہ ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے ہم ایک سو چوراسی ہمارے لوگ ٹرین ہو چکے تو ابھی میری آپ کے توسط سے لوگوں سے یہ گزارش ہوگی اور حکومت کے ارباب اختیار سے بھی کہ پسند نا پسند سے ہٹ کے آڈٹ کریں کہ کس ہسپتال میں کیا ہو رہے ہیں اس کے مطابق پھر گرانٹ دیں مریض تو یہ ہمارے ہی ہیں بلکل ایسے ہی ہیں مریض تو پاکستان کی ہی ہیں ایک روپیا بھی اپنے ہسپتال سے نہیں لے رہے بلکہ بورڈ آف گورنرز مل کر اتیاد کرتے ہیں اپنے ہسپتال میں جتنی بھی انہوں نے چیزیں اویڈ کی ہیں اس وقت سائبر نائف ہے اس کے علاوہ بھی there are tremendous achievements by Dr. Amir Aziz اچھے Dr. Amir Aziz سے میں اب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ایک پیشنٹ یہاں پر موجود ہیں ایمان اور ان کے فادر بھی فرید ہوں جو کہ کابل سے آئے ہیں تو ڈاکس صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ سکولیوسس کے پیشنٹ آپ کے پاس کیسے آئے and what is your story behind that سکولیوسس کبڑا پن ہوتا ہے جی جو پیدائشی طور پر ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ کسی کو نہیں پتا لیکن ہمارے ہی طرف بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر سفید پوش اور غریب لوگوں میں ہوتا ہے ہمارا کوئی علاج اس کا پاکستان میں نہیں تھا 1987 میں آکے بقائدگی طور پر یہ کام شروع ہوا اور اب ترقی کرتے کرتے بین الاقوامی میار پر پہ پہنچ گیا یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے جی اس کے لئے پوری ٹیم ہونی چاہیے اور ہمارے پاس اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیئے ہیں سب میرے سٹیودنٹ بھی ہیں عبداللہ شاہ صاحب سب سے آگے ہمارے لیڈ سرجن ہے اور ساد علیاس میرے اسسسٹن پروفیسر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہیلو پیلوک آئی لیزر آف ڈیوائز کہتے ہیں یہ دنیا میں پہلی دفعہ ساد نے بنائی ہے اور اب ہم کوئی تقریباً پینسٹ کے قریب مریض یہ کر چکے ہیں میں ان کے ایک سری اگر آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارے بچے کی کمر یہ دیکھیں بلکل کبڑی تھی اس کو اینکونڈا اس کو اینکونڈا سپائن کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ازدہا کس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے یہ کمر ازدہا کی طرح ہوتی ہے تو اس کا جو آپریشن کیا جاتا ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے اس میں مہرے نکالنے پڑتے ہیں اور نچلا دھڑ زائع ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اس ڈیوائز کا یہ فائدہ ہے کہ آپریشن سے پہلے ہم یہ لگا دیتے ہیں اور روز تین میلی میٹر تین سوتر اس کو کھولتے ہیں چھے ہفتے میں اللہ کے فضل سے ساٹھ فیصد تقصیدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اسی میں مریض کو لٹا کے پیچ اور روڈ ڈال دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کام ٹھاک ہو جاتا ہے ہم لوگ کوئی تقریبا ایک سو کے قریب یہ مریض ہر سال گھرکی میں کر رہے ہیں جو کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے اس سے سارے ملا کے بھی اتنا نہیں کرتے اور کوئی فیص نہیں لی جاتی جو خرچہ دوائیوں کا اور جو چیزیں لگتی ہیں اس کا خرچہ لیا جاتا ہے اور جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی ہم خود بندوبست کر لیتے ہیں تو سکولیوسس سرویس اللہ کے فضل سے اب ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ پشاور میں بھی ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں سندھ میں بھی کوٹہ میں بھی سکردو میں گلگت میں دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے اب ان کو پک اپس میں ڈال کے اسلام آباد نہیں لانا پڑتا وہیں پہ وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں فریکچر سپائن کے تو سب سے میرا ایک تو سب کو مشورہ یہ ہوگا کہ میں اب اورتوپیڈکس کے بابوں میں سے ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے ہنر دیا ہے بڑا دل کر کے لوگوں میں بانٹے اور پھر اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ اور سے اور سے اور اوپر تک جا سکے اب ہمارا جو اورتوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اللہ کے فضل سے اورتوپیڈکس کی ہر چیز ایک چھت کے تلے ہو رہی ہے اور ہر ایک کا میرا ہے سب سے زیادہ ان کا ہم پہ حق ہے ہمارے لوگوں کے بات تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور اللہ پاک اس ہمارے بچے کو شفاہ دے اور آپ کو ہم اس کی تصویریں بھیجیں گے جب یہ سب اتر جائے گا اور یہ سیدھا ہو کے چلے گا اور ہسے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دوکس اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے انٹرناشنلی بھی بہت سارے کورسز کیے ہیں now you're teaching as well آپ باہر بھی بچوں کو بچوں کو میں کوٹ کروں گی آپ کے جو اورتوپیڈک سرجنز ہیں جن کو آپ تیچ کرتے ہیں جو بھی کنسالٹنٹس پن رہے ہیں ویسے آپ پاکستان میں بھی کرتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ باہر پڑھانے جاتے ہیں ویسے ہی ادارے یہاں پر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ باہر سے بچے یہاں پر بھی پڑھنے آپ کے پاس آئیں کیونکہ بائی دی ٹائم ہم ہر چیز کو پاکستان کے لیے پرموٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز پاکستان میں ہو تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اگدامات لینے چاہیے یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ایک کہوت ہے جس کا کام اسی کو ساجے بلکل یہاں پر اس بات کو اگنور کر دیا جاتا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اچھے ایڈمنیسٹریٹرز نہیں ہیں میرا سب سے سوال ہی ہوتا ہے کہ جی آج تک سنتالیس سے کون ایڈمنیسٹریشن کر رہے ہیں یہاں کی بیوروکریٹس سلائٹلی پولیٹیشن اور افکرس جنرلز تو میں یہ کہتا ہوں جی سنتالیس سے آج تک انہوں نے کیا کیا میرے ملک کا یہ حال تو انہوں نے کیا آپ اگر ڈاکٹروں کو صحت کا شعبہ دے دیں تو شروع میں ایک دو تین سال ہو سکتا ہے کوئی پرابلمز بھی آئیں لیکن پھر ٹھیک ہو جائیں اب مجھے پتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا آنا چاہیے سرکاری ہسپتال ڈیڈیڈ دو دو سال پرانے بھی ہیں کسی پروفیسر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی ٹیم بنائے اس کو پبلک سرویس کمیشن یا سفارج سے ایک بندہ اس کے سر میں ٹھوک دیا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اختیار نہیں دیا جائے گا پھر ان کا آڈیٹ ہو ہمارے پاس آغا خان اسپتال کی مثال موجود ہے کتنا سینٹر آف ایکسلنس ہے اسی لیے کہ وہاں پروفیسر کا آڈیٹ ہوتا ہے میریٹ پہ بنتا ہے سینئیورٹی میری نظر میں اورتھوپیڈکس کی صحبے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹریننگ کا کوئی میاری طریقہ کار نہیں ہے اور کوئی ٹیسٹ جج کرنے والے ادارے جو ہیں کالیج آفیزیشن انسرجن یونیورسٹی وہ کوئی چیک نہیں کرتے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے پس کاغزوں پر سب کر دیتے ہیں تو جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے آپ دیکھیں ڈاکٹر انسانی جان سے کھلتا ہے اس کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے کسی نے کہا جی ڈاکٹر اور میکینک میں تو کوئی فرق نہیں ہے تو ڈاکٹر نے کہا جی کوئی میکینک دکھا دے جو سٹارٹ انجن سے گاڑی ٹھیک کرے ہم تو سٹارٹ انجن میں ہر چیز کرتے ہیں تو میرٹ سب سے زیادہ ضروری ہے اور پھر آپ ایک اور نوٹ کریں گے چیز کہ ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو ریسورسز دینے میں حکومتوں کی معامرتی ہے بیوروکریٹس چیئرمن آف کارپوریشن جرنیل ان ججز ان کو جو جو کچھ ملتا ہے ڈاکٹر کو اس کا ایک بٹا دس بھی نہیں دیتے ہیں ڈاکٹر آمیر میں اسی پہ آنا چاہیتی جب ریسورسز کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے ہیلتھ کیر سٹرکچر کو ہمارے ہیلتھ کیر پورے یا انجیوز آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں تو آپ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں گھرکی ہسپرل کو کیونکہ اوویسی it's not easy financial burden بہت زیادہ ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ it's not easy at all ہمیں سلیپلیس نائٹس ملتی ہیں اور سب سے پہلے اگر آپ نے وعدہ کیا ہو کہ میں اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور کمپرومائز نہیں کرنا ہمارا موٹو ہے کہ آپ کے لیے بہترین علاج مہیا ہوگا بین الاقوامی میار کا آپ کی جیب کو دیکھے بغیر تو پھر اس لیے بہت تلاش کرنا پڑتا ہے ہر وقت کشکول لے کے میں تو پھرتا ہوں اور اب بیس سال سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو لوگوں کو کچھ اعتبار بھی ہو گیا ہے لیکن میری سب سے یہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چیک کریں آڈٹ کریں کہ کون لوگ باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے کون کام کر رہے ہیں پتہ نہیں اور پھر دل کھول کے اتیاد دیں اور حکومت بھی اس طرح فنڈنگ کرے اداروں کی ان کی پرفارمنس دیکھ کے یہ بہت ضروری ہے لیکن پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے میں باہر بھی جاتا ہوں پیسے کٹھے کرنے بلیو می یہاں کا غریب عورت آتی اپنے بندے اتار کے رکھ دیتی ہے باہر ملین ایرز ہے اتنا بڑا دل ہے باہر ملین ایرز ہے وہ ہزار ڈالر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کو خرید لیے سو قوم بڑی زبردست ہے صرف ہمیں ہمیں دیریکشن اور ہمیں سر پھرے بے لوس لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے لیے کام کریں اپنے مریضوں کے لیے کام کریں اور کسی کے جوتے مطلب